تو آج ہم لوگ پچھلے دو دنوں کا کرنٹ افیرز دیکھ رہے ہوں گے بہت اس سیمپل اور کونسائز فارم میں کہ وہ کون کون سی خبریں پچھلے دو دنوں میں ہوئی ہیں جو آپ سے ویریس کمپٹیٹیو ایگزائمٹ میں پوچھی جا سکتی ہیں تو حال فیلحال میں جیسے لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے بات کیا تھا کہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے لیے اگست مہینے کے لیے آپ کو پریسیڈنسی کس کے پاس آئی ہے تو بھارت کے پاس آئی ہے تو ان کی ایک میٹنگ کو بھارت کے عونریبل پرائیم منسٹر نریندر موڈی صاحب نے ایگریس کیا ہے اور اس میں فائی پوائنٹ ایجنڈا کی بات کہی ہے اور یہ فائی پوائنٹ ایجنڈا آپ کو میری ٹائم کو آپریشن کو لے کر کے ہوگا خاص طور سے چائنہ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے چائنہ چین ساگر میں اپنی داداگیری دکھاتا ہے اندھی کرت طریقے سے جگہوں پر کبجہ کرتا ہے تو انہی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے یہ میری ٹائم کو آپریشن کی بات کہی گئی ہے اور اس کے لیے ایک فائی پوائنٹ ایجنڈا آپ کو دیا گیا ہے اب فائی پوائنٹ ایجنڈا میں بات کیا گیا ہے جو بھی آپ کو کانونی بادہتائیں ہیں جس کے قارن آپ کو لوجسٹک سوئدھائیں سامندری مارک سے بہت سگمتہ سے اپلبد نہیں ہو پاتی ہیں ان کو ہٹانے کا پریاس کیا جائے جو بھی ڈسپیوٹس ہیں ان کو انٹرنیشنل لاؤ کے آدھار پر بہت پیس فولی آپ کو سالف کیا جائے جیسے دکھن چین ساگڑ کا بیواد ہے سین کاکو دویپ وغیرہ مل کر کے جو نیچولل ڈیجاسٹرس ہیں ان سے لڑا جائے جیسے دوہزار چار کی سنامی تھی اس نے بہت سے دیشوں کو ایڈورسلی افیکٹ کیا تو وہ کسی ایک دیش کے بس کا نہیں تھا اس ڈیجاسٹر کو کنٹرول کرنا اور اس کے لئے سب کو ایک بار مل کر کے پریاس کرنا پڑا اس کے طرق نن سٹیٹ ایکٹرس سے بھی مل کر کے لڑا جائے نن سٹیٹ ایکٹرس مطلب جو آپ کو سمندری پائی ریشی وغیرہ ہوتی ہے شومالیا وغیرہ جیسے دیش سمندری ڈاکووں کے دیش کے طور پر جانے جاتے ہیں تو ان کو ٹیکل کرنا ہے تو ہم کو آپ کو مل کر کے لڑنا ہوگا ہنری کا لیکسی معاملہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس میں سمندری لٹیروں کے بھرم میں ہی کیرل کے دو مچھواروں کو مار دیا گیا تھا اس کے طرق جو میری ریسورسز ہوتے ہیں جیسے کورل ریپس وغیرہ ہو گئے ہیں ان کا کنجربیشن کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ بہت ریسپونسیبل طریقے سے ہم آپ میری ٹائم کنیکٹیوٹی کو سٹرنٹھن کریں گے تو اوورال جو چار باتیں شروع کی بتائی گئے ہیں اسی کو ایک بار کونسائز فارم میں کنکلوسیو فارم میں پانچوے میں بتایا گیا ہے اگر نہیں بھی یاد کر پا رہے ہیں یہ پانچوے پوائنٹ تو کن سے کم اتنا جرور جانیے کہ فائی پوائنٹ ایز انڈا موڈی جی نے دیا ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں دیا ہے اور کس چیز کو لے کر کے دیا ہے تو میری ٹائم فو آپریشن کو لے کر کے دیا ہے اور جو بھی سمندری قانون ہوتے ہیں ان کے بنانے کے لیے جو انترستے سنستہ جمہدار ہوتی ہے وہ انکلوس ہے یہ نائنٹین ہنڈرین ایٹی ٹو میں اس کو فارم کیا گیا تھا اور نائنٹین ہنڈرین نائنٹی فور سے اس کو ایفیکٹیو لی بہت سارے دیسوں کے اوپر لاغو کیا گیا ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے تو لیگل فریم وار پروائیڈ کرواتا ہے میری ٹائم ایکٹیوٹیز کے لیے اور میریین آپ کو ایکٹیوٹیز کے لیے اگلا جانیے کہ نیشنل میشن آن ایڈیبل آئل دیس آئل پارم این ایم ای او او پی یہ میشن کس چیز کو لے کر کے لانچ کیا جا رہا ہے تو ہمارے ہاں جو پارم آئل کا پروڈکسن ہے اس کو کیسے بڑھایا جائے بیکرز ایڈیبل آئل کا ہمارے ہاں کچھ سوٹیز وغیرہ رہتا ہے اور ایفریکن کنٹریز نے ہم کو آپ کو ان کو ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے یہ سکیم آپ کو 11,000 کروڑ روپے اس کے تحت انویسٹ کیا جائے گا بہت سارے ایگری کلچرل ایکٹویٹیز میں تاکہ پروڈکسن وغیرہ بڑھیں یہاں پر اور 11,000,000,000 ٹن کا ٹارگیٹ سٹ کیا گیا ہے by the end of 2025-2026 تو یہ 11,000 کروڑ اور آپ کو 11,000,000 آپ کو میٹرک ٹن by the end of 2025-2026 یاد رکھنا انڈیا کا پھر سے ایک بہت important achievement املنگ لا پاس کیا ہے یہ تو یہ لڈاک میں ہے اور یہاں پر حال فلحال میں دنیا کی highest motorable road آپ کو بنائی گئی ہے کنہوں نے بنایا ہے تو border roads organization نے بنایا ہے جو انترستی سیماؤں کے پاس بھارت کی سڑکوں کے نرمان کے لیے جمعہدار آپ کو سنگتا ہے دیش کے اندر جتنے highways ہوتے ہیں ان کو NHAI بناتا ہے Highway Authority of India اور جو بھی boundary وغیرہ کے پاس ہماری جو استیما لگی ہوتی ہے دوسرے دیشوں کے پاس وہاں پر سڑکوں کا نرمان border roads organization کرتا ہے تو املنگ لا پاس لڈاک میں دنیا کا highest motorable road آپ کو بنایا گیا ہے even بولا جا رہا ہے کہ جو mount everest ہے اس کا base camp اس سے بھی جیدہ اونچائی پر اس road کو آپ کو بنایا گیا اس کے اگلے میں جانئے کی یون نے نندہ کی ہے کس چیز کی تو جمبابے میں جو forced child marriages ہوتے ہیں اس کی حال فلحال میں جمبابے میں 14 سال کی ایک لڑکی ایک بچے کو جن دیتے سمیں وہ مر گئی ہیں اور اس کو لے کر کے child marriages کو لے کر کے بہت human crime اچھا ہوا ہے تو یہ کہاں کا case ہے تو جمبابے کا case ہے اور اس کے اطرق یہ بھی جانئے sustainable development goals جن کو کی 2015 میں اپنایا گیا اور 2030 تک ان کو پورا کیا جانا ہے 17 total goals ہیں اور 169 sub goals ہیں اس میں آپ کو target 5 کے طور پر آپ کو women equality اس کی اگلی خبر کی IIT مدراس نے کیا کیا ہے کہ بھارت کا پہلا indigenous motors for E rixa کو develop کیا ہے ایک electric motor ہوگا جو کی E rix واز میں لگایا جاتا ہے اور سوڈیسی طور پر اس کا بکاس کی ڈھو نے کیا ہے تو IIT مدراس نے کیا اس کی اگلی خبر that is also quite important various competitive exams may ask کی حال فیلحال میں انڈیا کا پہلا heart failure بائیو بینک کہا establish کیا گیا ہے تو یہ سری چترہ تیرونل institute for medical science and technology جو کی آپ کو کھیرلا میں ہے اور یہ heart failure بائیو بینک کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کو collect کرتا بلرڈ بائیو سپی سیمپل and clinical ڈیٹا تاکہ فردر آگے آنے والے آپ کو heart latest cases میں ان سارے ڈیٹا کو انیلائز کر کے better treatment پروائیڈ کروایا جائے اس کے اترکت پی ایم ڈکش یوزنہ کیا ہے اور کن کی یہ یوزنہ ہے تو جو social justice and empowerment منسٹری ہیں ان کی یوزنہ ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس یوزنہ کے تحت skill development کا پریاس کیا جائے گا جو SCST اور OBC communities کے لوگ ہیں ان کے skill development کو لے کر پی ایم دکش یوزنہ آپ کو لاغو کی گئی ہے پل فارم ایسا چیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے حال فیلحال میں انڈین نیوی نے جائے تلوار کے نام سے آپ کو کون سا ملیٹری ایکسرسائز کیا ہے کس دیس کے ساتھ کیا ہے تو یہ یو ای کی نیوی کے ساتھ کیا ہے جائے تلوار اور کہاں پر کیا ہے تو ابو دھابی کوسٹ پر کیا ہے یو کیونکہ ان کو وار اولمپکس بھی کہا جاتا ہے یہ ان گیموں کا رشیہ کرواتا ہے اور حال فیلحال میں ایسی خبریں آئی ہیں انٹرنیسنل آرمی گیمز بھی ہیلڈ رشیہ اور یہ آپ کو اینویل رشیان ملیٹری سپورٹ ایونٹ ہوتا ہے جس کو کی منسٹری آف ڈیفنس زیراب بینک آف اینڈیا جن کے گورنر کا نام اکثر اگزائم میں پوس دیا جاتا ہے پھر انہوں نے اپنی مونیٹری پولیسی میں کچھ چینجز کرے ہیں انہوں نے جی ڈی پی گروت فور دو کرنٹ فسکل بتایا ہے 9.5 پرسنٹ یہ ان کا اسٹیمیٹ ہے اور اس کے اترکت ریپو ریٹ کو آپ کو چار پر رکھا گیا اور جو ریورس اپو ہے اس کو 3.35 پرسنٹ رکھا گیا ہے تو جی ڈی پی کا گروت اس فسکل کے لیے آپ کو 9.5 ریپو ریٹ چار اور ریورس اپو 3.35 پی ایم اوجولہ یوزنہ کیا ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے تحت LPG کنیکسنس 2016 میں ڈسٹیبیوٹ کرنا شروع کیا گیا شروع میں انیشیلی ٹارگیٹ پانچ کروڑ کا رکھا گیا تھا اس کو فردر انکریز کر کے آٹھ کروڑ کیا گیا اور حال فیلحال میں اوجولہ 2.0 یا اوجولہ 2 مشن پھر سے شروع کیا گیا ہے کہا سے شروع کیا گیا ہے تو آلہ اوڈل کی دھرتی آپ کو محوبہ سے شروع کیا گیا ہے اور محوبہ کہا ہیں اتر پردیس میں ریکھا سرما آج کل اگزائنس میں آپ کو نیشنل ویمن کمیشن ہے اس کی چیئر پرسن کا نام بھی پوچ دیتے ہیں ریکھے تو ریکھا سرما پہلے سے بھی یہی تھی جو چیئر پرسن اور ان کو تین سال کا ایک extension دیا گیا ہے تو ریکھا سرما یاد رکھیں گے نیشنل پمیشن فور ویمن کی چیئر پرسن اس کے اترک مشن نیٹ جیرو کاربن امیشن بائی 2030 یہ کن کا انیشیییو ہے تو یہ ریلویز کا ہے اس کے تحت 2030 آتے آتے انیشیییو کو ویسے سارے انیشیییو ویسے سارے ٹیکنالوجیز کو 100% اپنے پاس امیشن کر دینا ہے جس کے آدھار پر نیٹ جو آپ کو گرین ہاؤس گیس کا امیشن ہو رہا ہو جیرو ہو جائے اور اسی کو دھیان میں کی سنگیہ دی جاتی ہے بکر اس میں بائی پروڈکٹ کے دور پر آپ کو ایچ ٹو ہی ملتا ہے اور کوئی ایس گرین ہاؤس گیس نہیں نکلتی ہے تو ہائیڈرون فیویل بیز چلانے کو سوچ رہے ہیں اس سے بھی امیشن دھیان میں رکھے گا نیٹ جیرو کاربن ایمیشن بائی ڈائن 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 9 اگست کو کیا من آیا گیا ہے تو انٹر نیٹ ڈائن 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 ہر جگہ کے کچھ انڈ لوگ ہوتے ہیں جیسے ماوری لوگ آپ کو نیو ڈائن وغیر کے مانے جاتے ہیں تو دیسر لوگوں کے سممان میں 9 اگست کو انٹر نیٹ ڈائن 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 اس بار کی تیم اگزام میں پوچھ جا سکتی ہے بہت ڈائن ڈائن 9 اگست جیسے اگست جیسے 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 دیسر لوگ ہیں باہر سے لوگ آپ کو قبضہ کر لیتے ہیں دیسر لوگوں کی جمین پر رہے تو جیسے لوگ ہیں ان کو بھی ہم کو سممان کرنا چاہیے ایکو سسٹم میں آپ لوگ پتا ہونا چاہیے کہ کانگریس گراس یا جل کم بھی ہو گیا یہ باہر سے لے کر کے انڈیا میں لائے گیا تھا یہ بھی آپ کو یہاں دیسر پر جاتیاں نہیں تھی بہت یہاں کے ایکو سسٹم پہ انہوں نے کبجہ وغیرہ کر لیا آئسلینڈ آف ایویا یہ آپ کو گریس کا ایک آپ کو دویپ ہے اور حال فلحال میں جنگل میں لگی ہوئی آگ کو لے کر چرچہ میں تو ایویا کا جو دویپ ہے کہاں پر ہے تو یہ گریس میں ہے اور چرچہ میں رہا ہے تو آپ کو جنگل میں لگی ہوئی آگ کے لیے ہے چرچہ برونل میڈل حال فلحال میں منگ دیچو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کو دیا گیا ہے یہ برونل میڈل دیا گیا ہے جس منگ دیچو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کو یہ بھوٹان میں ہے اور بھارت کی سہائیتہ سے اس کا نرمان کیا گیا ہے یہ برونل میڈل کس فیلڈ میں دیا جاتا ہے تو شیویل انجینیرنگ کے فیلڈ میں اگر کچھ آپ نے باندھ یا بیلڈنگ بنا رکھا ہو تو اس کو میڈل ہے اور یہ دیتا کون ہے تو لندن میں آپ کو انسیچیوٹ آف سیویل انجینیر سے وہی کسی آپ کو سیویل آرکیٹیک کے اوپر دیا جاتا ہے تیگنیفیکنس کیا ہے اس کا کہ یہ بھوٹان میں ہے لیکن بھارت کی سہائیتہ سے اس کا نرمان کیا گیا ہے اور 2.4 ملین ٹنس آف گرین ہاؤس گیس ایمیشن کو یہ ریڈیوز کرتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیٹرولیم پروڈکٹ یا کوئلہ آدھارت الیکٹرسٹی جنریٹ کی جاتی اس ہائیڈرو پاور پلانٹ کی جگہ جتنا یہاں سے انرجی وغیرہ جتنا یونیٹ انرجی پروڈیوز کیا جاتا ہے اس کو اگر ریپلیس کیا رہا پانی سے تو ڈائیٹ مینز کی 2.4 ملین ٹرن آف گرین ہاؤس گیس ایمیشن کو کم کیا جا رہا ہے 720 میگا وارٹ کا یہ آپ کو پروڈکٹ ہے اور 2019 میں نریند بھائی موڈی نے اس کا اگر گھاٹن کیا تو یہ تھا دو دنوں کی کرنٹ افیرز کی خبر ہارڈلی 15 20 خبر ہیں ریٹ ایک بار دیکھنے سے یا دو بار دیکھنے سے آپ easily ان کو میمورائز کر سکتے ہیں